دوستو میرا نام مسترام ہے اور میں بریلی شہر میں رہتا ہوں میری عمر ابھی 62 سال کی ہے میری پتنے کا سورگواس ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں میرے پریوار میں میرے دو بیٹے ہیں بڑے والے کی شادی کے 8 سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک اسے سنطان کا سخت پراف نہیں ہوا تھا پیچ والی ایک لڑکی ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی سب سے چھوٹے والا لڑکا ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہو رہے تھے ہمارا پریوار ایک سنطان پریوار ہے اور اب سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں گھر کافی بڑا ہے اور سب کے لیے الگ الگ کمرے ہیں اس لئے بڑا پریوار ہوتے ہوئے بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے چونکہ میں پریوار کا مکھیا ہوں اس لئے جب بھی پریوار میں کوئی شادی بیعتکاری کرم ہوتا تھا یا پھر کسی انہونی کے کارن کسی کے مردیو کے پسچات کارے کرم پر جانے کی بات ہوتی تھی تو میں ہی سب جنہ پر جاتا تھا میں سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوں اس لئے آسپروس اور گلی محلے میں میں نے کافی پرتشتہ بنا رکھی تھی ہمارے پریوار کا سب سے سب لوگ کافی ادر کرتے تھے اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو میں کبھی منع بھی نہیں کرتا تھا اس لئے سب لوگوں کے ساتھ اچھا میں چھول تھا یہ گھٹنا تب کی ہے جب ایک بار میری چھوٹی بہو کے مائکے سے لانے کی یہ جانا تھا چونکہ میرے دونوں بیٹے نوکری کر دیتے اس لئے ان کو چھٹی نہیں تھی میں گھر پر پری ہی رہ میں گھر پر پری ہی رہتا تھا اس لئے بہو کو لانے کا کام مجھے سوک دیا گیا اس دن جب میں بہو کے مائکے کے شہر میں پھنچا تو اس کے گھر والے اسٹیشن پر اس کو چھوڑنے کے لئے آئے ہوئے تھے کیونکہ واپسی کی ٹرین آزے گھنٹے بعد کی ہی تھی سب کچھ پہلے سے دائے تھا اس لئے زیادہ بات چیف کرنے کا موقع نہیں ملا بس دعا سلام ہونے کے بعد ٹرین بھی آگئی تھی ویسے تو اس اسٹیشن پر بھیر کم ہی رہنے تھے لیکن اس دن پتا نہیں تھا سنیوں گوش کو زیادہ ہی ترین آگر رکھ گئی اور سامان لے کر جلدی سے چڑھنے لگے کیونکہ ٹرین کو وہاں پر کئیول دو منٹ کے لئے ہی رکنا تھا یہی اس اسٹیشن کا نردھارت سمائے تھا جب میں بہو کے پیچھے پیچھے چڑھا تو میرے پیچھے ڈیس پچھس سواریاں اور چڑھ گئی بھگدر سی مچھ ہوئی تھی جو ہم دونوں کو آگے کا طرف کل کر لے جانے کا آمدہ تھی اس بھیر کے دھکے سے پچھنے کے لئے ہم نے سامنے والے گیٹ کی طرف سرک لے سرک لینا ہی ٹھیک سمجھا ہمارے قصبے کے اسٹیشن پر پلٹ فارم بھی اسی طرف آنا تھا اس لئے ہم سیدھے ہی سامنے والے دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے بہو نے گھر کی مریادہ کو قائم رکھتے ہوئے مجھ سے گھنگٹ لیا کو آتا پیچھے سے چھڑھتی ہوئی دھیر کے قارن ہم دونوں سسرک بہو کو سنگلن بنانا مشکل ہو رہا تھا ٹرین کا وہ کچھ ایک دم سے پہکتے گیا پھر جب ٹرین چلی تو دھیرے دھیرے سب لوگ اپنے آپ کی ایڈجسٹ ہو گئے میں بہو کے پیچھے ہی خراب ہوا تھا لیکن جب میرا دھیان گھر سے ہٹ کر میرے شریر پڑ گیا تو میں نے پایا کہ میرا پھنکو بہو کے پیچھوارے پر سٹ گیا تھا ہتیار کی طرف دھیان جاتے ہی اور بہو کے ربٹوڑے کا احساس پاتے ہی میں دھیار میں تنہوانا شروع ہو گیا میں تھوڑا شروع ہو رہا تھا کیونکہ میں نے این خوب کو بھی واسنہ کی نظر سے نہیں دیکھا تھا موڑک اس لکھ کے حالات کی کیسے ہو گئے دیکھے نا چاہتے ہوئے بھو میں منہ واسنہ کی نارے پھانے لگتے ہیں میرا دیا تنہوانا شروع ہو گیا میں نے بہو کے پیچھے ہلکا سا دباؤ بنا دیا سوچا کہ بہو کو کچھ پتا نہیں چلے گا موڑک اس کے سامنے بھی دو جوان لڑکے رہے ہوئے تھے میری بہو کے گھوپاریں اپنے لڑکوں کی چھاتی سے سکتے ہوئی تھیں اس دیر کے بعد جب وہ مستندوں سے پریٹانی ہونے لگیں تو اپنے پیچھے موڑ کر دیت میرے پانے لڑکوں کی سکتے ہوئے تھے باپو جی یہ جو سامنے کے لڑکے ہوئے تھے مجھے ہی ان کے پاس پراؤں تک لے ہی لگ رہا ہے آپ ذرا پیچھے ہو جاؤں تاکہ میں بہو کی طرف موڑ کر کے قریب ہو سکوں میں بہو کے مجھ کے دشا سمجھ گیا میں نے اپنے قریر قیال کو بہو کے پیچھے سے ہٹائے اور پیچھے سے کل کے لڑک کو اپنے کی چلتے دی ہونے لیتا رکھوں کو اپنے کی طرف موڑ کر دی اب اس کا بہو کی طرف موڑ کر گیا تھا وہ اپنے پیچھے ہوئے تھے میں نے کہہ دیا کیا ویدے اللہ پیچھے موڑ کر دیا ابھی حالت کی ایسے ہیں ان سب روات موڑ کر دیا اپنے فردیس کے موڑ کر دیا موڑ کر دیا موڑ کر دیا اپنے پیچھے موڑ کر دیا موڑ کر دیا موڑ کر دیا موڑ کر دیا ایک دوسرے کی ناسکہ کے دوارہ کونے لگا تو ہمارے دوسرے کے کٹاو کو دے پھر میرا دیار پیسے تنچنہ گیا اور میں نے بہانے سے بہو کی کمر پر اکتا گیا چونکہ جنگل کی کٹا رکھتا گیا اس پر روز پانا میرے وحیمیں نہیں تھا میرا دیار بار بار بکنے جڑی آرانی کے پاس والے ایریا کچھو رہا تھا پتہ نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں کسوں کے دخولی بسنے اپنا اوٹ کے جناب کو کسی طرح تابو کرنے کی بچ میں لگا تھا پھر جب اگلا اسٹیشن کا آیا اندر سے نکل دکیاتی دروازی میں آخر بس لے جس سے کہ میرا بڑا کوکے جسم سے بی فرچ دی گیا دیکھ کرو اس میں بہو کی مہریج کے دنوں کی مہتنے لگی اور دوسری میں میرا دار کا خرد دکھا 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 می نے دیجنا وائشن کو موپی پچھوارے پر ہاتھ رہ گئی تو اس نے میرے چھرے پڑھ کے ہاتھ شاید اس کو میرے نمی کے اپنے خطہ لگ رہا تھا اس نے پیسے نظر آئی لیکن اپنے پاس میں میرے ہتیار کی طرف جھاکنے کی کوشش کر دہی تھی شاید اس کو ہی میرے ہتیار بھولتے میں اپنے دیسل پر محسوس ہو رہی تھی اب سسنپور کو بس اپنے کی چلا تھا اب میں نے اپنے چھبی کو فرن کے دنے سے بچانے کیلئے باوناک مکچہ چلی تھی میرے بھو کے آن میں دنے بھو ماں کر لینا حالت کی ایسی ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے اندھے پورا تو نہیں لگ رہا ہے وہ بولی لہے پیتا جی کو جو بتا ہے چیز لیے ہوتا ہے اس کا جواب سنو کر میرے من کو تسلیح ہو گئی یہ اب بات آتی اب بات ان دونوں کے بیچ میں ہی رہتی مالی تھی یہ بیریاں بجاہتے بھو اور میرا بھنی اتنا سب ہے کہ ہم دونوں کے جیسے ہوا تا بھی بزرنا مشکل ہو جائے ہوئی تھی ایسے ہی پرین پر تو وہ میں ہمارے باتے کو زیر رگر آتے رہے تھا اچانک بھو نے میرے کھان میں دیرے سے اسمسا دل پر بولی ہر پہنچ کر راز کو آپ کا انتظار کرو جب میرے بھنی سوچتے ہوں گے تو مسکال کا اشارہ دے دوں اب بھی اگنے کا دیکھر آ جانا میں نے کہا یہ یہ نابات میں نے چلیئے سے ہی نہیں ہے ابھی سفر کھانا رہا وہ چکچا پی ہو گیا اور میں اس سے چک کر جانا رہا اس طرح ہمیں دیکھر کھانا رہا ہمیں بتا بھی نہیں چلا اس ٹیشن سے نیچے پر کھانا ٹیکسی کی میں نے بھکو کو ورسپ پر میسیج کرنا شروع دیا کیونکہ آمنے سامنے ٹیکسی والے کے ساتھ ہوں گے اس طرح کی بات کرنا ٹھیک نہیں تھا اب سسور کو فکر کھلا کی ساتھ پیٹھنے کی تو میں نے چیک ملیا تم سوکے سمجھ سب بھی لیے دھوڑ لیے خرمانا میں تمہیں دھوڑی لیکھوں گا سب کو دھوڑ میں کھولی ڈال دینا دھوڑ کو اچھا کرا ہلا کر لے آنا لیکن ہمارے گلاس کو لگ رکھا جب سب دھوڑ ملیں گے تو آدھے خوزے کے اندرے وہ مخن کی ملس ہو جائیں گے بہتو میری بات سمجھ گئی کر دھوڑ کر رات کو اس نے ایسا ہی کیا کہ سب کو دھوڑ پھلا کر آگے کہ سب کو دھوڑ پھلا دے دیکھا اس لئے خوری تھی تھی ہلا باتا سب کے سب یعنی نمجھ ہو گئے اس نے گیشٹ کو پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا ساری تیاری ہونے کے بعد مجھ سے آگا پھولی باتا سب کی یعنی نمجھ ہو جاؤ یہ سب بات میں کر لینا اہلے ایک راؤنڈ ہو جائیں وہ بولے پیتا جی آج سے زیادہ اکاملی تو میں ہو رہی ہوں اسے بھی اکر آپ کو مشکل جائیں گے پھر آپ مجھ سے بھی بیسے ہی روانہ جیسے ساسوش کو دھاتے ہو میں نے ہیرانی سے پہلے 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 پھولی بولی جب آپ رنگے میں ہیں وہ سب سے دکھوڑاتے ہیں تو میں درمازے سے چھے سکھ رہی ہوں میں پچھلے تین ساتھ سے آپ کا یہ بار چیئے ہوں میں بہرہ ملے نا چاہ رہی تھی آج جا کر میری فرات نا پھول ہوئی ہے میں بہت شاہ رہ کی دست ہیرانی سے دیکھ رہا تھا مجھے نہیں بتاتا جائے میرے لئے اپنی بیچہ ہے اور اتنے لبے سمیزوں اس کے لئے تڑپ رہی تھے میں نے کہا تو تو میں اس سے کہا جو نے اپنے کیسے کہتے ہیں لیکن میں نے کہنے آپ کو زیبین دینے کی کوشت کی لیکن آپ میرے اشاروں کو سمجھنے ہی پھائیں چھاڑ لگاتے ہوئے میں نے کچھ بارے کو آپ کے سامنے ہی پھائیں چھاڑ لگاتے ہوئے اور اتنے لگاتے ہوئے لیکن آپ نے اپنے کی دیا میں نے اپنا مطمئن نکاما بہت اپنا مطمئن پر سامنے رکھتے ہیں علمائی کو اس کو سیکھ لگیا وہ تو بسنے اٹھیک ہے اب یہ تراؤن کر لو اس کے بعد جیسا کوئی ویسا ہی کریں گے وہ بولی لیکن پتا جی یہ سسو مطمئن پلائی کا جو آپ بنانے چاہ رہے ہو اس کو سبھال کر دکھ دینا اگر کسی کے ہاتھ لگا تو گھر میں بھوچ چاہتا جائے گا اس نے میرے ہاتھ موبر ان کی طرف دیکھ کر دا میں بولا ان چندہ نہ کرو یہ سرکشت رکھے گا وہ بہتا جیسے درہیں دیکھتا جو سندوں کی رسم کو پھر لو میں نے جنرے ہی اس کے ہاتھ سے بڑھتا ہے اور اس ایمان نے کیسے نور پڑھ دیا ایک دم سے رہتے ہوئے ہو دارو اور کلاس لے کر آگئے ہی میں نے کہا میں اکیلا نہیں کیسکتا مجھے کسی کا ساکھ چاہیئے وہ دور پر چند سے ایک گلاس ہوئیے آئی میں نے پیک بنا دیا وہ سوما لگی تو میں نے کہا وہ اسے ایک کے دور ستم کرنا ہوتا ہے اس نے پیک مجھے لگایا اور پیک کرتا ہوتا کر مجھے بار کر ہوئی میں نے کہا یہ سب بات کے بعد میں کریں گے پھر ہم جو میں نے سکر اور بھوکو مریادا کی بار کر دی اور ہر بھوکو کی لائکی اور جو پانچاں سوال کو بہتاری سکر ہوئی اور اب اسے چلا نہیں جا رہا تھا میں خود ہی وستا مجھے پہ مجھے پہ مجھے پہ مجھے پھر بھوکو کی لائکی موسیقی موسیقی